اب ہم بات کرتے ہیں سل وال اینڈ سل میمبرین کی سل وال اینڈ سل میمبرین کی سٹرکچر کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز نظر آتے ہیں وہ باؤنڈری ہوتے ہیں جو کہ ہاؤس کو پروٹیکٹ کری ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جب ہم سل کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں نظر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں سل وال اور پلاسما میمبرین یہ بلکل باؤنڈری ہوتے جو کہ سیل کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتے ہیں تو اسی لئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر اینڈ فنکشن آف دی سیل وال سیل وال یہ وہ ایکسٹر سیلولر کمپننٹ ہوتا ہے جو کہ پلاسما میمبرین کی باہر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے جو آپ کے سیل کو ایکسٹر سٹریند اور پروٹیکشن پروفائیٹ کرنا اگر دیکھا جائے تو اینیمل سیلز یہ جو آپ کو دار گرین کلر کا پورشن نظر آ رہے ہے یہ ہے کہ پورشن آف دی سیل وال سیل وال میں نے آپ کو بتایا ہے اینیمل کے علاوہ سارے سیلز میں ہوتے ہیں لائک پلانٹس بیکٹیریاز اور فنجائے پلانٹس کے جو سیل وال ہے وہ سیلیلوز ہے سیلیلوز یہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کہ سیل وال کو کنسٹرک کرتے ہیں پروکریوز کی بات کریں تو پروکریوز کے اندر میورین اور پیپٹیڈو دلائکین اس کی سیل وال کو کنسٹرک کر رہا ہوتے ہیں سیمیلرلی جب ہم فنجائے کے بات کرتے ہیں تو فنجائے کے اندر کائٹین is the one that کنسٹرکتی سیل وال پلانٹ سیل وال کی بات کریں تو پلانٹ سیل وال is divided into three layers پرائیمری سیل وال سیکنری سیل وال and میڈل لیمیل پرائیمری سیل وال یہ اس تیم پروڈیوز ہوتے ہیں جب سیل ڈیوائٹ کر رہا ہوتے ہیں as the name show پرائیمری میڈز فرس فرس سیل وال یہ اس تیم پروڈیوز ہوتے ہیں جب آپ کا سیل جو ہے وہ ڈیوائٹ کر رہا ہوتے ہیں یہ تھین اور فلیکسیبل ہوتی ہے اور اس کے اندر دو کمپننٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے سیللوز and then دوسرا ہوتے ہے ہمی سیللوز سیللوز اس کا مین کمپننٹ ہے then اس کے اندر ایک اور چیز ہوتے ہی جس کو ہم کہتے ہیں ہمی سیللوز ہمی سیللوز is the simpler form of سیللوز اور یہ جو ہے یہ arrangement جو ہوتے ہیں یہ کس فیشن میں ہوتے ہیں کرس کروس فیشن میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری سیللوز کے سیکنڈری سیللوز آپ کا سلل let's suppose کریں آپ کا پلانٹ جو ہے وہ گروہ کریں جیسے ہی پلانٹ ووڈیو سٹیمپ اچیو کرے گا اس کے اندر سیکنڈری سیللوز کی کنفٹرکشن سٹارٹ ہوتے گی کیونکہ پرائیمری سیللوز آپ کے پلانٹس کو جو ینگ ہوتے ہیں فریجائل ہوتے ہیں ان کو پلٹیکشن دے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی پلانٹس کا سائز بڑا ہوتا شروع ہوتا ہے ان کو میکینیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں اسے لئے پرائیمری سیللوز کے بعد ایک ایڈیشنل لیئر آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری سیللوز سیکنڈری سیللوز اگر آپ کسی بھی پلانٹ کے سلل کو سٹرکچر دیکھیں let's suppose کریں یہ جو ہے یہ پرائیمری سیللوز ہے اس کے اندر جو آپ کا سٹرکچر پروڈیوز ہوگا this is the secondary cell wall secondary cell wall بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کی سیللوز اور ہمی سیللوز سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایڈیشنل سالٹس انارگانیس سالٹس ویکسین اور لگننگ کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور اسی کا ایک ہی فنکشن ہے کہ یہ پلانٹس کو میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میڈل لیمیلا کے میڈل لیمیلا دو سیلز کو آپس میں جوائن کرتی ہیں یعنی اگر آپ کو اس ڈائیڈرام میں نظر آ رہا ہے تو جو سیلز کو آپس میں کنیک کری ہے اس کو ہم میڈل لیمیلا کہتے ہیں یہ یلو کلر کا سٹرکچر ہے اور یہ کمپوز آف پیکٹین پیکٹین کیا ہوتا ہے یہ سٹیکی نیس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیکٹین کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے یہ سٹیکی نیس دے رہا ہے پھر یہ آپ کے سلز والز کی جو ہے یہ کنیکشن بھی کرتی ہیں at the same time یہ سلز والز کے درمیان جو ہے یہ کمیونکیشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں سٹین پلاسما سائٹو پلاسما ایکسٹینشن کریٹ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پلاسما ڈیس میٹا یہ جہاں یہ سائٹو پلاسما ایک کنیکشن ہوتا ہے چاہوان کیٹی چاہوڈ ٹھیک 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 موسیقی